موسیقی وہ عمل جس میں فرد سماج کے اصول سیکھتا ہے ڈیش کہلاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے سماجی آنا دوسرا ہے خاندان کا سماجی آنا کا ڈیش جزو ہے اس کا صحیح جواب ہے بنیادی تیسرا ہے اسکول سماجی آنا کا ڈیش جزو ہے اس کا صحیح جواب ہے سانوی غلط جوڑی کی شناخت کر کے درست کریں زبان بڑھتاو سماجی اقدار مثلا دوستی گروہی کام رائے خائم کرنا اس کے جوابات ہے زبان بڑھتاو خاندان سماجی اقدار مثلا دوستی دوستوں کا گروہی کام نظم و ضبط اسکول رائے خائم کرنا ماس میڈیا درجہ ظیل میں سے مناسب اسطلاح یا فقرے کی شناخت کیجئے ابتدائی زندگی میں واقع ہوتا ہے بچپن کا سماجی آنا عالمی سطح پر اثرات انٹرنیٹ خط کشیدہ الفاظ کو درست کر کے جملے دوبارہ لکھئے پہلا ہے ریڈیو ایک سمائیو بسری ذریعہ ہے اس کا صحیح جواب ہے ریڈیو ایک سمائی ذریعہ ہے دوسرا ہے دوستوں کا گروہ آزادانہ ایجنسی کی مثال ہے اس کا صحیح جواب ہے دوستوں کا گروہ ابتدائی سماجی آنے کی مثال ہے سوال نمبر دو کا علیف ہے درجہ ظیل تصورات کو مناسب مثالوں کے ذریعے بیان کیجئے پہلا ہے خاندان میں سماجی آنا تفلیہ تر ابتدائی بچپن سماجی آنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس دور میں خاندان سماجی آنا بچہ خاندان میں زبان اور مختلف قسم کے بڑھتاؤں سیکھتا ہے خاندان کے ذریعے ہی بچے میں اقدار نظریات اور بڑھتاؤں کے طریقے منتقل کی جاتے ہیں خوانین سکھائے جاتے ہیں بچہ گھر کے افراد اور ماباب سے ضروری ذمہ داریاں اور فرائض سیکھتا ہے خاندان میں تربیت کے دوران گھر کے افراد کی منظوری اور غیر منظوری بھی شامل ہوتی ہے منظور کی دو قسمیں ہیں مضبط اور منفی منظوری مثلا بچہ کچھ اچھا کرتا ہے تو بہت خوب بہت اچھے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ تحیف کی شکل میں بھی مضبط منظوری دی جاتی ہے منفی منظوری اس وقت ہوتی ہے جب بچے کی بڑھتاؤں سے گھر کے افراد خوش نہیں ہوتے اس وقت بچے کو سزا دینے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس طرح خاندان سماجی آنا میں کردار ادا کرتا ہے مشتر کا خاندان میں پرورش پانے والے بچے پر اس کے دادا دادی چاچا چاچی کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جبکہ انفرادی خاندان میں جہاں صرف ماں باپ ہوتے ہیں ان بچوں کے سماجی آنا میں فرق ہوتا ہے صرف ماں باپ کے اقدار ان بچوں میں زم ہوں گے خاندان میں سماجی آنا کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جو گھر کے افراد کہیں بچہ اسے خوبن کرے یا اس پر سوال کرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ اسے ماننے سے بھی انکار کر دے دوبارہ سماجی آنا ری سوشلائزیشن جیسا کہ سماجی آنا زندگی پر جاری رہنے والا عمل ہے اس میں انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہتا ہے دوبارہ سماجی آنا سے مراد کسی خاص ادارے میں انسان کا نئے اقدار نظریات اور مہارتوں کا سیکھنا اور پرانے غلط طریقوں کو ترک کر دینا اور نئے سرے سے نئے زندگی کی شروعات کرنا فرد کو مکمل طور پر خود کو بدلنا دوبارہ سماجی آنا کہلاتا ہے مثلا کوئی فرد کسی گناہ میں جیل جاتا ہے مناصف سزا پوری کرنے کے بعد وہ فرد اس کا چال چلن اور طریقے اگر بدل دیتا ہے تو اسے اس کا دوبارہ سماجی آنا کہیں گے ایرونگ گوفمن نے ٹوٹل انسٹیٹیوشن اس طرح کا استعمال کیا ہے اس تعلق سے ایرونگ گوفمن نے جیل کو ایک مکمل ادارہ کہا ہے جس میں بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں دیواروں پر کارٹو کے تار اور بند دروازے ہوتے ہیں مکمل ادارے میں مکمل نظم و ضبط اور سخت خانین ہوتے ہیں اس کی مثال جیل، ملٹری کیم، پاگل خانے اور نجی بورڈنگ اسکول وغیرہ ہے ان اداروں کا بنیادی مقصد فرد کی پہچان کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہوتا ہے مختصر نوٹ لکھئے میٹ کے مطابق خود کی تشکیل جی ایچ میٹ نے سماجیاں نامے خود کی تشکیل کے تین نمائع ناصر بیان کی ہیں میٹ کے مطابق پیداشی طور پر کسی کی کوئی شناخت نہیں ہوتی بلکہ شناخت خائم کرنا پڑتی ہے سماجیاں نامے خود کی تشکیل کے درجہ زیل عوامل ہے ایک ہے نخل سٹیج، دو کھیل کود سٹیج، تین گیم سٹیج نخل سٹیج، اس عمل میں بچے بڑے افراد کی حرکت اور بڑتاؤں کو بینہ سمجھے نخل کرنا سیکھتے ہیں اس عمل میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کو کھلونے والی موٹر گاڑی میں آفیس چھوڑنے جاتا ہو یا اس طرح بھی بچہ نخل کر سکتا ہے کہ جھاڑو سے فرش کی صفائی کرتا ہو چاہے جھاڑو ہاتھ میں نہ ہو لیکن نخل کرتا ہے دوسرا ہے کھیل کود سٹیج، اکثر بچے کسی کا کردار بن کر کھیلتے ہیں مثلاً ماں یا ٹیچر کا کردار کبھی کبھی ڈاکیا بن کر یا کبھی پولیس آفیسر بن کر ان کرداروں میں بچہ بڑھتا ہو بھی ان کرداروں کی طرح ہی کرتا ہے جس کی وہ نخل کر رہا ہو مثلاً پولیس کے کردار میں بچہ سخت لہجے میں بات کرتا ہے ماں کے کردار میں نرم اور شفاخت والے لہجے میں بات کرے گا تیسرا ہے گیم سٹیج، جیسے جیسے بچہ سمجھدار ہوتا جاتا ہے ترخی کرتا جاتا ہے لوگوں کی توقعات اس سے بڑھتی چلی جاتی ہے بچے دوسروں کے تاثرات کے مطابق اور مختلف حالات میں سلوک کرنا سیکھتے ہیں وہ مختلف مخاصد کے ساتھ لوگوں کو خود میں شامل کرنا سیکھتے ہیں بچہ کرداروں کا کھیل کھیلنے میں دلچسپی لیتا ہے مثلاً ہٹل میں الگ الگ افراد اور ویٹروں کے ذریعے کیا جانے والا کام کی نخل بھی ساتھ خود سیکھتا ہے سماجیانہ کے وسائل خاندان ہم عمر دوستوں کا گروہ، سکول، ذرائع ابلاغ، کام کی جگہ، پڑوس خاندان تفلیت اور افتدائی بچپن سماجیانہ میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس دور میں خاندان سماجیانہ کا سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے بچہ خاندان میں زبان اور مختلف قسم کے بڑھتاؤں سیکھتا ہے خاندان کے ذریعے ہی بچے میں اقدار اور نظریات اور بڑھتاؤں کے طریقے منتخل کیے جاتے ہیں خوانین سکھائے جاتے ہیں بچہ گھر کے افراد اور ماں باپ سے ضروری ذمہ داریاں فرائض سیکھتا ہے خاندان میں تربیت کے دوران گھر کے افراد کی منظوری اور غیر منظوری بھی شامل ہوتی ہے منظوری کی دو خسمیں ہیں مضبط اور منفی منظوری مثلاً بچہ کچھ اچھا کرتا ہے تو بہت خوب بہت اچھے کہا جاتا ہے اس کے علاوہ تحیف کی شکل میں بھی مضبط منظوری دی جاتی ہے منفی منظوری اس وقت ہوتی ہے جب بچے کے بڑھتاؤں سے گھر کے افراد خوش نہیں ہوتے اس وقت بچے کو سزا دینے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس طرح خاندان سماجی آنا میں اہم کردار ادا کرتا ہے مشتر کا خاندان میں پرورش پانے والے بچے پر اس کے دادا دادی چاچا چاچی کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جبکہ انفراد خاندان میں جہاں صرف ماں باپ کے اغدار ان بچوں میں ضم ہوں گے خاندان میں سماجی آنا کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے جو گھر کے افراد کہیں بچہ اسے خبول کرے یا اس پر سوال کرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ اسے ماننے سے انکار کر دے ہم عمر دوستوں کا گروہ خاندان کی طرح ہی ہم عمر دوستوں کا گروہ بھی سماجی آنا کا ابتدائے وسیلہ ہے ہم عمر دوستوں کے گروہ میں چھوٹے بچوں کا کھیلنے والا گروہ ٹین ایج گینگز اور بزرگ شہریوں کا گروہ شامل ہے جیسے کہ ہم عمر دوستوں کے گروہ کو سماجی آنا کا اہم وسیلے کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے کیونکہ اس عمر میں ہم عمر دوست ایک دوسرے کے بڑھتاؤں سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں مثلا ہم عمر دوست کون سے کپڑے اور کس طرح کے کپڑے استعمال کرتے ہیں کون سی چیز کو پسند اور نا پسند کرتے ہیں ہم عمر گروہ میں اسکول یا خاندان کے مخابلے میں دینے اور لینے کے مقدار زیادہ موجود ہوتی ہے ہم عمر گروہ غیر رسمی پابندیوں کا استعمال کرتا ہے جیسے کہ اشاروں کا منظوری دینا آپ کے لطیفوں پر حسنہ اور منفی پابندیاں جیسے نامنظری اور دوستی ترک کرنا وغیرہ بچپن میں حاصل اقدار وقت اور حالات کے حساب سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن دوستی کے گروہ کے اقدار ہم تا عمر ساتھ رکھتے ہیں تیسرا ہے اسکول اسکول رسمی سماجی آنا کا ثانوی عمل ہے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ مہارتی اور مضامن سب کچھ مزدہ بھی ماحول میں ہوتا ہے روزانہ کے رابطوں کے باوجود ہم دوسرے ممران کی تحسات تعلق پیدا نہیں کر سکتے اسکول میں گھروں کے مقاملے میں عالی اقدار اور اسکول سکھائے جاتے ہیں جو ایک قدم پر گھر میں سیکھے گئے درجات سے زیادہ ہے اسکولوں میں بعض صورتوں میں گریڈ، انامات، حوصلہ، افضائی اور کس صورت میں منفی پابندیاں ہوتی ہیں اسکول میں مختلف مہارتی اقدار، مصابقتی جذبہ، نظم و ضبط، گروہی کام وغیرہ سکھائے جاتے ہیں اس سے بالک دنیا میں وسیع پیمانے پر طلبہ تیار کرنے میں مدد ملتی ہے اس سلسلے میں ماہرین معاشیات، بچوں کے سیکھنے کے خفیہ نصاب، تعلیم کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کرتے ہیں پوشیدہ نصاب سے مراد ایسی چیزیں ہیں جو روزانہ اسکول جانے سے سیکھتے ہیں جیسے احترام، فرما، برداری وغیرہ اس کے علاوہ ان میں اب بینہ سوال پوچھے ذمہ دارے خبر کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر جب غیر نصابی کاموں کی تقسیم ہوتی ہے تو لڑکیوں کے مخابلے میں لڑکوں سے میدان کی سفائی کی امید کی جاتی ہے اس سے بچے مزدوری کی خفیہ تعلیم سیکھتے ہیں لیکن بہت سارے اسکولوں میں اب لڑکے لڑکیوں دونوں کو برابر کے کام دیے جا رہے ہیں تیسرا ہے دوبارہ سماجی آنا جیسے کہ سماجی آنا زندگی بھر جاری رہنے والا عمل ہے اس میں انسان ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہتا ہے دوبارہ سماجی آت سے مراد کسی خاص ادارے میں انسان کا نیغدار، نظریات اور مہارتوں کا سیکھنا اور پرانے غلط طریقوں کو ترک کر دینا اور نئے سرے سے نئی زندگی کی شروعات کرنا فرد کو مکمل طور پر خود کو بدلنا دوبارہ سماجی آنا کہلاتا ہے مثلا کوئی فرد کسی گناہ میں جیل جاتا ہے مناسب سزا پوری کرنے کے بعد وہ فرد اس کا چال چلنا اور طریقے اگر بدل دیتا ہے تو اسے اس کا دوبارہ سماجی آنا کہیں گی ایرونگ آفمن نے ٹوٹل انسٹیٹویشن اسطلاح کا استعمال کیا ہے اسے تعلق سے ایرونگ آفمن نے جیل کو ایک مکمل ادارہ کہا ہے جس میں بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں دیواروں پر کارٹو کی تار اور بند دروازے ہوتی ہیں مکمل ادارے میں مکمل نظم و ضبط اور سخت خانین ہوتے ہیں اس کی مثال جیل، منٹری کیمپ، ایگل خانے، نیجی بورڈنگ اسکول وغیرہ ہے ان اداروں کا بنیادی مقصد فرد کی پہچان کو مکمل طور پر تبدیل کرنا ہوتا ہے سوال نمبر تین ہے درجہ زیل تصورات کو مناسب مثالوں سے واضح کیجئے پہلا ہے ابتدائی سماجی آنا ابتدائی سماجی آنا میں خاندان اور دوستوں کا گروہ اہم کردار ادا کرتے ہیں بچہ خاندان کے افراد سے بڑھتا ہو اچھی اور بری عادتیں سبھی سیکھتا ہے اگر گھر کے افراد اچھے کردار اور بہترین بڑھتا ہوالے رہیں گے تو بچے پر بھی وہی اثرات مرتب ہوتی ہیں اس کے برخلاف اگر خاندان جھگڑالو اور گالیاں دینے والا ہوگا تو آگے چل کر بچہ بھی اپنے خاندان کے نقشہ خدم پر چلتا ہے بچہ گھر کے افراد سے اور ماں باپ ماں باپ سے ضروری فرائض اور ذمہ داریاں سیکھتا ہے مشتر کا خاندان میں پرورش پانے والے بچے پر اس کے دادا دادی چاچا چاچی اور ان کے بچوں کے اثرات مرتب ہوں گے جبکہ انفرادی خاندان کے سماجیانہ والے بچوں میں الگ اغدار اور تربیت نشون و ماں پاتی ہے سماجیانہ کا دوسرا اہم وسیلہ ہم عمر دوستوں کا گروہ ہے جس میں بچہ دوسرے بچوں کے توڑ تاریخوں اچھائیوں اور برائیوں کو بہت جلد سیکھتا ہے ہم عمر دوستوں میں ایک دوسرے سے بہت جلد اپنایت ہو جاتی ہے اسی عمروں میں بچے ہم عمر دوستوں کے کپڑوں اور پسند ناپسند پر بھی کافی توجہ دیتے ہیں اس کے علاوہ کچھ دینے اور لینے کی مغدار اسکول اور خاندان کے مخالبے میں اس عمر میں بچوں میں زیادہ ہوتی ہے سانوی سماجیانہ سانوی سماجیانہ میں اسکول ذرہ ابلاغ پڑوس اور کام کی جگہ ہم کردار ادا کرتے ہیں پہلا ہے اسکول اسکول رسمی سماجیانہ کا سانوی عمل ہے جو کچھ ہم سیکھتے ہیں وہ مہارتی اور مضامین سب کچھ مسنوی ماحول میں ہوتا ہے روزانہ کے رابطوں کے باوجود ہم دوسرے ممران کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کر سکتے اسکول میں گھروں کے مخابلے میں عالی اقدار اور اصول سکھائے جاتی ہیں جو ایک قدم پر گھر میں سیکھے گئے درجہ سے زیادہ ہے اسکولوں میں بعض صورتوں میں گریڈ انامات گریڈ انامات حوصلہ افظائر کچھ صورت میں منفی پابندیاں ہوتی ہیں اسکول میں مختلف مہارت اقدار مسابقہتی جذبان نازم مضبط گروہی کام وغیرہ سکھائے جاتے ہیں اس سے بالک دنیا میں وسی پیمانے پر طلبہ تیار کرنے میں مدد ملتی ہے اس سلسلے میں ماہرین معاشیات بچوں کے سیکھنے کے خفیہ نصاب تعلیم کے بارے میں بھی تب آدلہ خیال کرتے ہیں پوشیدہ نصاب سے مراد ایسی چیزیں ہیں جو روزانہ اسکول جانے سے سیکھتے ہیں جیسے احترام اور فارما وداری وغیرہ اس کے علاوہ ان میں بنا سوال پوچھے غیر نصابی کاموں کے تقسیم ہوتی ہے تو لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں سے میدان کی صفائی کی امید کی جاتی ہے اس سے بچے مضدوری کی خفیہ تعلیم سیکھتے ہیں لیکن بہت سارے سکولوں میں اب لڑکے اور لڑکے دونوں کو برابر کے کام دیے جا رہے ہیں دوسرا ہے ذرائع ابلاغ دور جدید میں ذرائع ابلاغ کا سماجیانہ کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے ذرائع ابلاغ ہماری روز مرہ کی زندگی کا اہم حصہ بن گیا ہے ذرائع ابلاغ وسیع پیمانے پر ہدایت کی فراہمی کا ذریعہ ہے ذرائع ابلاغ کے ذریعے وہ معلومات اور پیغامات منتخل کرتے ہیں جو ایک فرد کی شخصیت کو بہت حد تک متاثر کرتے ہیں ماس میڈیا میں روایتی پرنٹ میڈیا جیسے اغبرات و رسائل الیکٹونک میڈیا جیسے ریڈیو اور ٹیلیویزن اور موجود آئی ٹی سے چلنے والے ذرائع شامل ہے پچھلی چند دہائیوں میں ٹی وی کے ذریعے بچوں کا ڈرامائی انداز سماجیانہ کیا گیا ہے متعلق سے اس بات کا پتا چلا ہے کہ بچے اسکول سے زیادہ وقت ٹی وی دیکھنے میں صرف کرتے ہیں جدید تقنیقی ترقیوں نے سماجیانہ کے انداز کو بدل کر رکھ دیا ہے لوگ اپنا زیادہ تر وقت ذرائع ابلاغ کے ذریعے دنیا کے ساتھ رابطے میں صرف کرتے ہیں موبائل فون پر آج انٹرنیٹ موجود ہے جس میں آج نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ اخبارات پڑھنا اور ٹی وی دیکھنا بھی شامل ہے اس کے علاوہ لوگ واتس ایپ اور فیس بک کے ذریعے اپنی تہذیب کو ساری دنیا میں پھیلا رہی ہیں تیسرا ہے پڑوس پڑوس سماجیانہ کا اہم وسیلہ ہے پڑوس بڑے شہر و گاؤں یا مضافعات علاقہ میں جغرافیہ اعتبار سے آباد ہوتی ہیں پڑوس میں ایک دوسرے سے براہ راہ تعلق رہتا ہے پڑوس ایک وسیلہ سماجیانہ کے گروہ کا کام کرتا ہے بچے اکثر بہت باریک بینی سے پڑوس کے افراد کے بڑھتاؤں کا مشاہدہ کرتے ہیں پڑوس کی برادری کسی فرد کو سماجی تعلقات اور تعملات کو گھر کی تنگ حدود سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہے کسی کے والدین کے علاوہ محلے کے بالغ افراد بھی بڑھتے ہوئے بچے کے سماجی بڑھتاؤں کو تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں کھیل کے پروگرام، سخافتی تہوارات، سماجی مسائل پر آواز اٹھانا اور ماحولیت جیسے مسائل وغیرہ پڑوسیوں میں سماجی رشتہ پیدا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں سوال نمبر چار ہے درجہ زیل بیانات صحیح ہیں یا غلط وجہ کے ساتھ لکھئے پہلا ہے سماجیانہ کا عمل تاہیات چلنے والا عمل ہے یہ بیان صحیح ہے سماجیانہ انسان کا سماج میں سیکھنے کا عمل ہے انسان بچپن سے مرتے دم تک سماج میں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہتا ہے بچپن میں بچہ گھر والوں سے بڑھتا ہو اور اغدار سیکھتا ہے تھوڑا بڑا ہونے پر گھر سے باہر پڑوس سے ان کے بڑھتا ہو اور حسن سلوک کو سیکھتا ہے اسکول میں ہم عمر دوستوں سے بھی سیکھتا ہے کام کرنے کی جگہ پر بھی سماجیانہ کا عمل جاری رہتا ہے اس کے علاوہ عمر کے آخری کے عدوار میں بھی ہم عمر دوستوں کے گروہ سے بھی انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہی رہتا ہے دوسرا ہے اشتہارات سارفین کے طرز عمل کو متاثر کرتے ہیں یہ بیان صحیح ہے اشتہارات اور بڑے پیمانے پر سارفین کے بڑھتا ہو کا اثر انداز کرتے ہیں کونسی اشیاں کو خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں اشتہارات میں نفسیاتی تقنیک کا استعمال کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آج بازار میں ایک ہی چیز بنانے والی کے مختلف کمپنیاں موجود ہیں لیکن لوگ صرف اسی کمپنی کی چیز خریدنا پسند کرتے ہیں جس کا اشتہار لوگوں کا من محلیہ ہو ٹی وی کے اشتہارات کا بچوں اور بڑوں دونوں پر اثر پڑتا ہے اشتہارات پہلے استعمال کرنے اور پھر اس پر بھروزہ کرنے والی تکنیک کا استعمال کرتے ہیں پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں اس طرح کی جملے استعمال کرتے ہیں سوال نمبر پانچ کالی فیخ خاکہ مکمل کیجئے پہلا ہے سماجیانہ کے وسائل اسکول خاندان ہمون دوستوں کا گروہ پڑوسی بے درجہ زیل سوالات پر اپنی رائے پیش کیجئے پہلا ہے گالیاں گندی زبان بچے بہت جلد سیکھ لیتے ہیں جبکہ گھروں میں استعمال نہ ہوتی ہو پھر بھی مختلف مثالوں سے وضاحت کیجئے جواب ہے بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ گھر میں موجود افراد اور سماج سے سیکھتا ہے گالی گندی زبان جیسے عام طور پر غصہ کے وقت انسان دلی تسکین کیلئے استعمال کرتا ہے بچہ سماج میں رہتے ہوئے جلد سیکھ لیتے ہیں جبکہ بچے اس کا معنی وہ مطلب نہ جانتے ہوں پھر بھی اگر دیکھا جائے کسی گھر میں جو گھنڈی زبان کبھی استعمال نہیں کرتے پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس گھر کا بچہ گالی کا استعمال کرتا ہے زید پوری نہ ہونے کی صورت میں غصے کا اظہار گالی کے ذریعے کرتا ہے بچہ یہ بات پڑوس کے لوگوں اور ان کے بچوں سے بھی سیکھ لیتا ہے پڑوس اور دوستوں کی گروپ میں رہ کر بچہ دوسرے بچوں کے طور تاریخوں رہنسین پسند اور ناپسند کو بغیر دیکھتا ہے اور اسی کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں لیکن جب وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پڑوس کا آدمی غصے کے وقت ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے مثلا کسی کو حرام خور کہہ دیا جو بچہ بغور اس حالت کو دیکھتا ہے اور خود پر ویسے حالت آنے پر وہی الفاظ استعمال کرنا سیکھتا ہے اس لئے اس بات کی دلیل یہی ہو سکتی ہے کہ گندی زبان بچہ پڑوس یا دوستوں کے گروہ سے سیکھتا ہے دوسرا ہے بریکنگ نیوز خوف پیدا کرتی ہے ایسا کیوں اس کا جواب ہے بریکنگ نیوز نیوز چینل پر ایک ٹرینڈ بن گیا ہے ایکسل میڈیا چھوٹی چھوٹی خبروں کو بھی بریکنگ نیوز بنا کر پیش کرتا ہے بریکنگ نیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خبر اگر سب سے پہلے کسی نیوز چینل کے پاس آئے تو اسے سب سے پہلے دکھاتے ہیں اس عمل میں انسان خوف میں مفتلا ہو جاتا ہے کیونکہ سب کچھ بلکل اچانک ہوتا ہے اکثر بریکنگ نیوز ایسے آتے ہیں جیسے جس میں انسان خوف میں مفتلا ہو جاتا ہے مثلا ملک کے کسی حصے میں دہشت گردانہ حملہ ہوا ہو اور اس حملے میں ہزاروں بے گناہ لوگ موت کا شکار ہوئے ہوں ان تصاویر کو دیکھ کر انسان کا دل بلکل بیٹھ جاتا ہے کیونکہ ایسے حالات کی امیت کبھی انسان نہیں کرتا انسان سماج کا اہم حصہ اس کے گرد سماج کا تانہ بانا جاری رہتا ہے عام حالات سے ہٹ کر رہے ہونے والے حادثات اور واقعات انسان کو خوف زدہ کر دیتے ہیں اور انسان جذباتی ہو جاتا ہے اس لئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بریکنگ نیوز خوف پیدا کرتی ہے سوال نمبر چھے ہے درجہ زہل سوال کا جواب ایک سو پچاس الفاظ میں لکھئے پہلا ہے آپ کا تعلق ایسی نسل سے ہے جس کے سامنے انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ نے کس طرح مضبط اور منفی نتائج برامت کیے ہیں اس کا جواب ہے بیسویں صدی میں سائنس نے تیزی سے ترخی کی خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک جگہ اکھٹا کر دیا ہے آج پوری دنیا انسان کی مٹھی میں ہے انٹرنیٹ کی مضبط اور منفی اثرات دونوں پڑتے ہیں جو درجہ زہل ہیں مضبط اثرات انٹرنیٹ کی مضبط اثرات پہلا ہے معلومات حاصل کرنے میں ترقی آج کوئی بھی معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے گوگل ایک ایسا سرچ انجن ہے جس پر ہر میدان سے متعلق معلومات ڈال دی گئی ہے آج انسان کو اگر کچھ معلومات حاصل کرنا ہوتی ہے تو وہ پہلے سرچ کرتا ہے اور اگر معلومات مہیا نہیں ہو پاتی تو دوسرے احباب سے پوچھتے ہیں گراکوں سے تعلقات بنانے میں محصر انٹرنیٹ آج پوری دنیا کو ایک گلوبل مارکٹ بنا دیا ہے دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سامان منگوا سکتے ہیں انٹرنیٹ کی وجہ سے کمپنیاں بہتر تعلقات بنانے میں کامیاب ہو رہی ہے تیسرا ہے آن لائن لائبریری میں اضافہ آج ساری دنیا میں آن لائن لائبریریوں کا چلن بڑھ گیا ہے ہر انسان کے پاس آج جیب میں موبائل فون بڑھتا ہے جس میں ایک چلتی پھرتی لائبریری ہوتی ہے جو خاص معاخے پر کار آمد ثابت ہوتی ہے چوتھا ہے تعلیمی میدانوں میں استعمال بڑھ رہا ہے اسکول اور کالیجوں میں انٹرنیٹ کا استعمال سب سے زیادہ ہو رہا ہے اسکول کالیجوں میں داخلوں کا عمل نصاب اور نتائج سبھی کام کمپیٹر پر ہو رہا ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ممکن ہوا پانچوہ ہے موبائل فون کے استعمال میں اضافہ ہوا ایک وقت تھا کہ موبائل فون سمائی ذریعے مواصلات تھا لیکن آج موبائل فون میں انٹرنیٹ کے استعمال سے اس میں خبریں کھیل فلمیں گیم وغیرہ بہ آسانی دستیاب ہے جنرل نالج اور عدب وغیرہ بھی موجود ہے چھٹا ہے مسافروں کے لئے آسانی ہوئی مسافروں کے لئے انٹرنیٹ بہت کار آمد ثابت ہو رہا ہے ترین اور ہوائی جاز کی بوکنگ اور معلومات بہ آسانی مل رہی ہے بسوں کی لائی پوزیشن انٹرنیٹ کی مدد سے دیکھی جا رہی ہے ساتوہ ہے وقت کی بچت انٹرنیٹ کا سب سے بڑا اثر یہ ہوا ہے کہ اس نے انسان کا قیمتی وقت جو کبھی لمبی لمبی خطاروں میں سفر میں محنت وغیرہ کرنے میں برباد ہوتا تھا اس کی بچت کر دیا ہے آج گھر بیٹے ہوئے ٹکٹ بن جاتا ہے بینک سے پیسے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں منتخل ہو رہی ہیں منفی اثرات انٹرنیٹ کے منفی اثرات درجہ زیل ہے نوجوان نسل بے رہا رہوی پر ہے انٹرنیٹ کا سب سے منفی اثر یہ ہے کہ نوجوان نسل سب سے زیادہ وقت موبائل پر واتسپ اور فیکس بک وغیرہ سوشل اپلیکیشنز پر برباد کر رہی ہے اور بے رہا رہوی کا سی اختیار کر رہی ہے دوسرا ہے آن لائن چوریوں میں اضافہ انٹرنیٹ کا مزر اثر یہ ہے کہ آج آن لائن چوریوں میں اضافہ ہو رہا ہے بینک اکاؤنٹ سے پاسورڈ ایکنگ کے ذریعے جمع خاتوں سے روپے پیسے کی چوری میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ پاسورڈ چوری کر کے جی میل اکاؤنٹ میں بھی چھڑ خوانی کی جاتی ہے تیسرا ہے سائبر کرائم میں اضافہ انٹرنیٹ میں منفی اثر سائبر کرائم میں اضافہ بھی ہے آج سوشل میڈیا پر نفرت انگیز اور آمن کو برباد کرنے والے ناصر کافی تعداد میں موجود ہے واتس اپ اور فیس بک کے علاوہ دوسرے ذرائع سے سائبر کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے چوتہ ہے انٹرنیٹ آدھی بنا دیتا ہے یہ بات فطری طور پر تسلیم شدہ ہے کہ انسان تبدیلی کو پسند کرتا ہے انٹرنیٹ بھی انسانی دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے خاص طور پر بچے اور نوجوان نسل گھنٹو بلیو ویل اور پب جی کیم کھیلنے میں برباد کر رہے ہیں دوسرا ہے صحت مند سماجی آنے کے فروغ کے لیے آپ کون کون سے اقدامات کریں گے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے ذہنی نشو نمہ ذہنی نشو نمہ کے لیے رسمی تعلیم اسکل سب سے آسان جوز ہے جہاں بچے کی ذہنی نشو نمہ کتب خانہ آمدہ لیکچر ساتھی طلبہ اور تجربہ گاؤں سے ملتی ہے عدوی و سخافتی سرگرمی کے وجہ سے بھی ذہنی نشو نمہ میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا ہے قومی ملاک کی حفاظت اساتح زکرام علم شہریت کی تدریس کے وقت اگر طلبہ کو قومی ملاک کی حفاظت سے متعلق معلومات بہم پہنچاتے ہیں تو طلبہ میں اپنے ورسے کی حفاظت کا جذبہ پیدا ہوگا گرام پنچائت نگر پالکہ اور مہا نگر پالکہ کی بنی مارتے آثار خدیمہ کی مارتے بھار تیریل ڈاک و تار اور بسے وغیرہ قومی ملاک ہیں انہیں نقصان نہ پہنچا جائے بلکہ اس کی حفاظت ایک کی نہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے تیسرا ہے جذبہ خدی طلبہ کو اساتح زکرام تعلیم دیتے ہوئے بھارتی نمائندوں کی خربانیاں وہ جذبہ خدی کے جذبہ سے روشناس کرانا چاہیے بھارتی تیزیب کی حفاظت و اعترام قومی لیڈروں کی خربانیاں مجاہدین کی بہدری کی روایتیں کہانیوں اور وعدب پاروں کی مدد سے طلبہ کو ذہن کو منور کرنا چاہیے چوتہ ہے مشتر کا خاندان مشتر کا خاندان ہے تو بچے میں محبہ تیسار اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا ایلیدہ خاندان میں ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں مشتر کا خاندان میں اچھے سماجی آنے کی تشکیل ہوتی ہے بچوں کی احمد افضائی ہوتی ہے اور انہیں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے پانچوہ ہے بچوں کی صلاحیت امدہ سماجی آنے کی تشکیل کیلئے بچوں کی پسند ناپسند اور مزاج کے خیال رکھنا نہا ہے ضروری ہے بار بار انہیں حکم دیا دینا یا اپنے جیسا بنانے کیلئے ان پر دوار ڈالنا اس قسم کے وجہ سے بچے باغی ہو جاتے ہیں ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ان کے حوصلہ افضائی کی جائے چھتا ہے اقدار کی تعلیم اچھے سماجی آنے وہ ذمہ دار شہری بنانے کیلئے اقدار کی تعلیم نہا ضروری ہے نوجہ نسل میں بڑھتی بھی بے راہ روی گھٹکا چوری نشاور چیزوں کا استعمال اور جوہ وغیرہ سماج کو کمزور کرتے ہیں اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سماجی اخلاقی اور مذہبی اقدار کا پابند بنانا نحض ضروری ہے ساتھ واہ ماحول اچھا ماحول اچھا سماجی آنے کی تشکیل کرتا ہے بچہ جس ماحول میں رہتا ہے اس سے اس کے تجربات بہم ملتے رہتے ہیں سلام ایریا میں رہنے والے طالب ان کے میار زندگی میں فرق رہتا ہے ماحولی سماجی آنے کے فرق میں اچھا مخام رکھتا ہے سہت مند سماجی آنے کی تشکیل کیلئے درجہ والا عمر ضروری ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ